بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ کڈنی سٹون ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم لوگ کچھ مین پوائنٹ جو ڈسکس کرنے ہیں وہ ابھی بات کر لیتے ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی ڈائیگرام کا معازنہ کریں گے یا اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے اسی طرح سے پھر اس کے قاضیز دیکھیں گے اور انڈ پہ ہم لوگ اس کا ٹریٹمنٹ بھی پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف تو ڈیفنیشن کو اگر دیکھیں تو ڈیفنیشن ہمیں اس کی کیا بہتی ہے کہتی ہے اکومولیشن آف سٹونی میٹریل ان کیڈنی آرکارڈ کیڈنی سٹون اکومولیشن کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا سٹونی میٹریل کا کیڈنی کے کسی بھی پارٹ کسی بھی حصے کے اندر جمع ہونا کیا کہلاتا ہے کیڈنی سٹون یعنی کہ گردے کی پتھری کہلاتا ہے سٹونٹ اگر ہم اس کی ڈیاگرام کی طرف جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیڈنی کے اندر کچھ ایمٹی پارٹس ہیں کیڈنی کے جو کہ والز بھی کہلا رہی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سٹونی میں جو ہے وہ اکومولیٹ ہوا ہوا ہے یہی آگے جا کے کیڈنی سٹون بنائے گا یا اس کو ہم کیڈنی سٹون کہہ سکتے ہیں چلیئے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیڈنی سٹون بنی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے بنی ہے اس کے قاضی کون کون سے ہیں آئیے اس کے قاضی ڈسکس کرتے ہیں تو پہلا اس کا جو مین قاض ہے وہ ہے ہائپر آگزالیریا سٹونٹس اگر اس ورڈ کو دیکھیں تو ہائپر مین زیادہ یعنی کے ہائی اماؤنٹ اور آگزالیریا مین کیلشیم آگزالیٹ یعنی کے آگزالیٹ آئین سٹونٹس یہ ایک ایسا آئین ہے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہماری بوڈی ڈیزول نہیں کر سکتی ایزی لی تو پھر یہ کیا کرتا ہے یہ کیڈنی کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اکومولیٹ ہونا سٹارڈ ہو جاتا ہے ایٹ دا اینڈ پھر یہی کیڈنی سٹون بن جاتی ہے اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ اماؤنٹ کے اندر یا سب سے زیادہ ریشو کے اندر جو ہے کیڈنی سٹون جو ہے بنتی ہے وہ اسی ہی کی وجہ سے بنتی ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ سٹونٹس یہ پایا کہاں پہ جاتا ہے تو جو ٹوماتر ہم لوگ کھاتے ہیں جو سبزی کے اندر یوز کرتے ہیں اس کے چھلکے کے اندر سب سے زیادہ اماؤنٹ میں یہ پایا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے کاز کی سٹونٹس دوسرا کاز ہمارے پاس ہے ہائپر کیلسیمیا ہائپر کا مطلب ہائی اماؤنٹ یعنی کہ ہائی لیول اور کیلسیمیا کیلسیم آئین یعنی کہ کیلسیم فاسفیڈ بھی ہم اس کو بولیں گے سٹوڈنٹس یہ بھی کیا کرے گا ہماری بوڈی کے اندر ڈیزول تو ہوگا نہیں اور پھر یہ جائے گا کیڈنی کی طرف وہاں پہ فیلٹر بھی نہیں ہو پائے گا اور پھر اس کے اندر اکومولیٹ ہونا سٹارڈ ہو جائے گا اور ایڈ دا اینڈ پھر یہ بھی کیڈنی سٹون کا باعث بنے گا سٹوڈنٹس ہیں اس کی ریشو کی کیڈنی سٹون کاز کرتے ہیں ان میں سے یوریکیسڈ ہے یہ بھی ہماری بوڈی جو ہے اس کو ڈیزول نہیں کر پائے گی یہ بھی اکومولیٹ ہوگا اور کیڈنی سٹون کی باعث بنے گا سٹوڈنٹس اگر بات کریں اس کی ریشو کی تو یہ تقریباً ٹین پرسن جو ہے یہ کیڈنی سٹون کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس الکوہل کنزپشن یعنی کہ منشیات وغیرہ یہ بھی کیڈنی سٹون کا باعث بنتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں لیس اماؤنٹ آف وارٹر انٹیک کی تو یہ کس طرح سے کیڈنی سٹون کا باعث بنتا ہے تو سٹوڈنٹس جب ہم لوگ وارٹر کو کم انٹیک کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے ہماری بوڈی کے جو فاسد ماتے ہیں وہ بوڈی سے باہر الیمنیٹ نہیں ہو پاتے جنہوں نے وارٹر کے ساتھ الیمنیٹ ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بوڈی کے اندر ہی رہتے ہیں اور پھر وہ کیڈنی کی طرف جا کر وہاں پہ کیڈنی سٹون کو کاز کرتے ہیں اس دن سے سٹوڈنٹس وٹیومن ڈ اور وٹیومن سی جو ہے اگر ہم اس کی ہائی اماؤنٹ جو ہے یوز کریں گے تو یہ بھی کیا کریں گے کیڈنی کے اندر جا کر اکومولیٹ ہوں گے اور پھر کیڈنی سٹون کا باعث بنیں گے آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو سٹوڈنٹ ٹریٹمنٹ دو طرح سے ہوتا ہے ایک ہوئے بائی وارٹر یعنی کہ 99% کیڈنی سٹون جو ہے وہ ہم ریموو کر سکتے ہیں بائی اپٹیکنگ ہائی اماؤنٹ آف وارٹر سٹوڈنٹس یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ارلی سٹیج کی بات ہو رہی ہے سٹارٹنگ سٹیج کی جب سٹارٹنگ سٹیج ہوگی تو اس ٹائم اگر ہم لوگ بہت زیادہ وارٹر انٹیک کریں گے کہ جو کٹنی سٹون ہے وہ وارٹر کے اندر ڈیزول ہو کر یا وارٹر کے پریشر کے ذریعے یورینیشن کے ذریعے یا یورن کے ذریعے بوڈی سے ریلیز ہو جائے گی لیکن اگر جو سٹون ہے وہ تھوڑی اولڈ ہو چکی ہوئی ہے تو پھر اس کا دوسرا میتھرڈ لیتھو ٹریپسی ہے آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں اب ہم لوگ اگر ہم بات کریں لیتھو ٹریپسی کی تو ورڈ لیتھو مین سالیڈ اور ٹریپسی مین بریک ڈاؤن اس کے اندر ہوتا کیا ہے اس میں نون الیکٹریکل ویوز جو ہے وہ فرام آٹسائیڈ دی بوڈی آر بمبارڈڈ وہ چھاڑ کی جاتی ہے نون الیکٹریکل ویوز کی باہر سے کس کے اوپر کی جاتی ہے سٹونی پارڈ کے اوپر کی جاتی ہے ویوز ہٹ آن سٹونی پارڈ اب یہی ویوز جو ہوتی ہیں وہ بار بار ہٹ کرتی ہیں سٹونی پارڈ کو اور پھر اس کو توڑ دیتی ہیں سینڈ لائک یہی جو سٹونی پارڈ تھا جو سٹونی میٹریل تھا یہ تقریبا ریت کے ذروں کی طرح یا اتنا سائزز کا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ یورن سے پاس ہو جاتا ہے یعنی کہ بوڈی سے ریلیز یعنی کہ ایلیمنیٹ کروا دیا جاتا ہے چلیں جی اس کی ڈائیگرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نون الیکٹریکل شاک ویوز ہیں وہ گرائی جا رہی ہیں سٹونی پارڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہی جو سٹونی پارڈ ہے یہ چھوٹے چھوٹے پارڈکل میں چینج ہو گیا ہے بریک ہونے کے بعد اور اس کو بعد میں یورنیشن کے ذریعے بوڈی سے ریلیز کر دیا جائے گا سٹونیٹس ہاپ فولی کہ آپ کو یہ ٹاپک جو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ لیتھو ٹرپسی کا جو کسٹن ہے یہ شارٹ کسٹن ایپورٹنٹ ہے اس کو اچھے سے کر لیجئے گا یہ لانگ بھی بنتے ہیں اس میں سے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں ہاپ فولی کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے تینک یو فار واشنگ دعوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ